نکاح اور جنازہ شادی اور جنازہ میں کیا فرق ہوتا ہے ایک نظم میں خوبصورتی کے ساتھ منظر کشی کی گئی ہے فرق صرف اتنا سا تھا تیری ڈولی اٹھی میری میت اٹھی پھول تجھ پہ بھی برسے فرق صرف اتنا سا تھا تو سج گئی مجھے سجایا گیا تو بھی گھر کو چلی میں بھی گھر کو چلا فرق صرف اتنا سا تھا تو اٹھ کے گئی مجھے اٹھایا گیا محفل وہاں بھی تھی لوگ یہاں بھی تھے فرق صرف اتنا سا تھا ان کو ہنسنا وہاں ان کو رونا یہاں قاضی ادھر بھی تھا مولوی ادھر بھی تھا دو بول تیرے پڑھے دو بول میرے پڑھے تیرا نکاح پڑھا میرا جنازہ پڑھا فرق صرف اتنا سا تھا تجھے اپنایا گیا مجھے دفنایا گیا موت کی فکر نہ کرتا تھا گناہ کو گناہ نہ سمجھتا تھا دل چاہتا تھا کہ پڑھو نماز پر مسجد تک جسم نہ لے جاتا تھا دنیا کی رونق میں مگن تھا وقت دوستی میں برباد کرتا تھا پر ایک دن اچانک اندھیرہ چھا گیا ایک دن اچانک اندھیرہ چھا گیا آنکھ کھلی تو خود کو قبر میں پایا پھر اللہ نے پوچھا کہ کیا لے کر آیا گھر جانا چاہا لیکن جانا پایا قبر کی تنہائی نے بہت دھرایا آواز دی اپنوں کو تو کوئی نہ آیا وقت ہے سنبھل جا انسان قرآن کا ایک رکوع روزانہ پڑھنے سے سال میں تین قرآن پاک مکمل ہو جاتے ہیں جب آپ اس پیغام کو آگے بھیجنے لگیں گے تو شیطان آپ کو روکے گا تو پھر یہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ کس کی مانتے ہیں موسیقا ترجمة نانسي قنقر